سوال ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ کیوں اس نے نہیں سوچا اس تھا کہ ہمیں چاند پہ جانا ہے اربوں ڈالر کی اکانومیز ہیں تیل ہے دیکھا جائے تو فاکزامپل میلینز آب انڈینز ہیں وہ فاکزامپل میڈلیسٹ میں کام کر رہے ہیں روزگار کے لیے پوری دنیا سے وہاں بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے کیوں نہیں سوچا اور دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برکس کی ایکسپینشن ہے اس حوالے سے کہ اس میں سے آج جو چھے ممالک جنہوں نے جوائن کیا ہے ان میں تقریباً چار جو ہیں وہ مسلمان ملک تھے ایک ایتھوپیا کریسٹین ڈومینیٹڈ ہے لیکن ان میں مسلمان بھی ہیں اور چھٹا جو تھا وہ ارجنڈینہ تھا تو اس حوالے سے بھی بات کر دیئے تو پہلے میں آپ سے یہ فوچنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو برکس کی ایکسپینشن ہے ایک تاب اس میں پاکستان موجود نہیں تھا چالیس ملک کے کٹے ہوئے ان چھے ممالک کو میننسٹریم کیا گیا بہت سب آپ کو لگتا ہے کہ جو اوائی سی تھی وہ ریلیونٹ نہیں رہی اور مسلم ممالک کا اتحاد ریلیونٹ نہیں رہا وہ صرف ایک ریلیجیو ایڈیالوجیکل فریمورک میں آپریٹ کر دی تھی وہ مسلمانوں نے بھی ڈسکارڈ کر دی ہے اور دنیا نے بھی ڈسکارڈ کر دی ہے سو سائے مسلمان جو ممالک تھے وہ اور گروپس میں جا رہے ہیں الائنسز بنا رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ یا تو جی سیونٹی سیون میں ہے بہت بڑے گروپنگ ملٹی لیٹرل گروپنگ میں اور نئے گروپنگ میں پاکستان کو کوئی لے نہیں رہا آپ پاکستان کی ایبسنس اور مسلم دنیا کا ان نئے گروپس میں جانا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جناب چیما صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جو ہیں ایک سوال میں اٹھا دی ہے نہ ختم انہوں تک بات کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں پہلی بات جو ہے وہ جہاں تک یہ اسلامک گروپنگ تھی اس کی جو ریلیونسی آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے یہ انفرکٹ اس کی کبھی ریلیونسی تھی نہیں کسی بھی طریقے سے اگر دیکھا جائے کوئی ایکنامک ڈیولپمنٹ کے کسی حساب سے یا دنیا میں جو بلاک بنتے ہیں کسی ریجنل بیسز پہ یا ایکنامک بیسز پہ یا پولٹیکل بیسز پہ ان میں سے کسی کی بھی چیز میں جو ہے یہ فعل نہیں کرتا تھا یہ ایک ایسی گروپنگ تھی جو کہ ہنڈر پرسن ریلیجز بیسز پہ تھی یعنی جس میں ایک کلیر ایک آئین اور منشور جس کا ہے کہ امت مسلمانک میں یک جاتی اور اعتاد کے لیے اور ان کی تعمیر و تراکی کا بھی بیچ میں ذکر تھا لیکن بیسیکلی جو فوکس تھا وہ امت مسلمانک کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں تھی اور نہ دنیا اس طرح کے کسی کانسپٹ کو دنیا نے کبھی ایکسپٹ کیا ہے دنیا میں بلاک جو بنتے رہے ہیں وہ سسٹم اور ایکنامک جو سسٹم ہوتے ہیں سپیشلی ان کی بیسز پہ بنتے رہے جس طرح کے ویسٹن بلاک تھا ایک زمانے میں جس کو آپ آزاد دنیا کہتے تھے فری وولڈ کا ایک جو بلاک ہے یا سوویٹ یورین کی قیادت میں جو وہ سوشلس دنیا کا ایک بلاک ہے یا اس طرح جو ہے وہ پندر جوار لال نیرو کی قیادت میں جو ہے وہ نان ایلائن موبمنٹ جو تھی انڈیا کی قیادت میں وہ ایک بلاک تھا اس طرح کے بلاک بنتے رہے کوئی پولٹیکل ایکنامک آئیڈیالوجیکل بیسز پہ لیکن اگر ریلیجن کی بنیاد پہ کوئی بلاک بنتا تو سب سے پہلے اسوسییشن آف کرسچن کانٹریز کا بنتا چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اسے ملکوں کی تعداد ہے جس میں کرسچینیٹی آورویلمنگ مجیریٹی یا کنسیڈریبل مجیریٹی میں ہے پورا ویسٹ جو ہے لاتن اماریکہ سے لے کے تو آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے اس حساب سے اسلامی دنیا سے کہیں زیادہ ممالک اور پاپولیشنز ملیں گی لیکن یہ ایسا ہوا کیوں نہیں کہ یہ جو تصور ہے ایک جو میٹا فیزیکل قسم کی بیسز پہ قائم ہے اس کو لے کے تو ظاہر ہے کوئی کسی بھی گروپنگ کا حصہ کیوں بنے گا انلیس کہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بنیادی طور پہ ایجنڈا تھا یہ اسوسییشن آف اسلامی کوپریشن بنیادی طور پہ انٹائی اسرائیل اور انٹائی انڈیا ایک بلاک تھا انٹائی اسرائیل تو کسی نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی چونکہ اس کے بنانے کی پہلی جو ریزولیشن تھی پہلا جو پرییمبل آپ جس کو کہتے ہیں ان کی جو پہلی ڈسکیشن تھی اس میں انہوں نے اسرائیل کو سنگل آؤٹ کیا اور یہ اید کیا کہ ہم اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے اور وہ کریں گے اور کس طرح ڈیل کریں گے اور اس کو کیا کرنا چاہیے انڈیا نے جو ہے وہ پہلے اجلاس میں شامل انہیں کی کوشش کی جو کہ اس کو انوائٹ کیا گیا لیکن بعد میں جو ہے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی انسسٹ کرنے پر اس کو نکال دیا گیا اجلاس کے دوران ہی اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اس میں فردر پارٹیسپیشن نہیں کر سکتے تو اس حساب سے انہوں نے اپنے سٹارٹنگ سے ہی اس میں ثابت کر دیا کہ یہ ایک ہیٹ بیسٹ قسم کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے جس کا مقصد دوسرے ممالک کے خلاف ایک بلاغ بتانا ہے اور اسلامی دنیا کو جامع کر کے تو ایک پولٹیکل جو ہے وہ سٹینڈ لینا ہے ان دو ملکوں کے خلاف سپیسیفک آگے چل کے تو اس نے مختلف شکلیں اختیار کی فار اگزمپل یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو سرد جنگ تھی اس میں یونائٹسٹیٹ آف اماریکا کی ایک طرح کے فٹ سولجر کا رول پلے کرنے پہ اتر آئی پوری اسلامی دنیا او آئی سی کی قیادت میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے انٹرنیشنل ایجنڈے میں جو ویسٹرن جو نیٹو کا یا جو ویسٹرن فوجی اور سیاسی ایجنڈا تھا اس کو آن کیا اور اس طرح کے اجلاس کیے جگہ جگہ پہ اور سٹیٹمنٹس دی سوویٹ یونین کے خلاف اور اس طرح کے معاملات میں تو اس حساب سے ظاہر ہے انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا نہ کر سکتے تھے نہ کسی بنیاد پہ ان کے ایجنڈے میں شامل تھا تو یہ بنیادی طور پہ ہی ریلیونٹ تھا اب جا کے مزید ہی ریلیونٹ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بریک بن گیا ہے بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک عرصے سے اسلامی دنیا جو ہے وہ اس چکر سے نکل گئی ہے سپیشلی جو کشمی ریشیو پہ جا کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیچویشن کریئٹ ہوئی 5 آگست 2019 میں اور اس حساب سے جس طریقے سے جو ہے وہ اسلامی دنیا کو پاکستان نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور جس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای نے اس کو ریسپانڈ کیا تھا اور جس طرح پریکٹیکلی انہوں نے جا کے انڈیا میں انویسٹمنٹ اور ٹریڈ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ اپنے دروازے کھولے اور اس سے ایک طریقے سے ڈس ریگارڈ کر دیا جو بھی پاکستان کا سٹینڈ تھا حالانکہ تریڈیشنلی یہ بالکل اس کے بریکس ہوتا رہا ہے آنکھیں بند کر کے تو سعودی عربیہ یو اے ای اور یہ دوسرے ملک جو تھے یہ پاکستان کی ریزولوشنز پہ یا ان کی رائے پہ جو ہے وہ وہ کرتے رہے وہاں اور ظاہر ہے اسرائیل کے خلاف جو کہ ایک بنیادی جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایجنڈے کا ایک بڑا حصہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل اور عرب دنیا سپیشلی عرب سٹیٹس اسلامی نہیں بلکہ عرب سٹیٹس کے درمیان جو راستے کھلے ہیں تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس طرح کا ایک عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک نئے سیرے سے نئے طریقے سے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریزن ختم ہو جاتی ہے یہ کچھ عرصے بعد یہ ارگنائزیشن بھی ختم ہو جائے گی یا زیادہ ایک سیمبولک قسم کی شکل میں رہے گی کہیں اس کا اگر آفیس ہے سوری عربیہ میں یا چھوٹا موٹا بجٹ ہے کوئی سیریمونیل قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں یا قراردادیں پاس ہوتی ہیں لیکن ایک ریال رول جو ہوتا ہے نا جی پلے کرنے کا وہ اس کا باقی نہیں رہا ہے تو اب آج سوال اس میں بریک کا تو بریک کے حوالے سے یہ تو سب سے خوفناک بات جو اصل ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جو اپنے آئیسولیشن کے سفر پہ چل رہا تھا اور پورے فخر کے ساتھ چل رہا تھا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آئیسولیشن کے سفر پہ ہیں یا کسی مسئلت سے گزر رہے ہیں تو آپ اس پہ افسوس کا احضار کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ بڑا غلط ہوا اور ہم اس کو درست کرنے کے طریقے ڈونڈ رہے ہیں لیکن آپ اس کو باعث سے فخر بنا لیں اور اپنے کروڑوں لوگوں کو اب یہ کہیں کہ جی ہم نے تو بہت بڑا کوئی اچیو منٹ کر لی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی تو دنیوں کی بسٹ پالیسی ہے اور اس میں کسی طرح کے کسی کنسیڈیریشن کی کسی غور و فکر کی ضرورتی نہیں ہے یہ ہے پاکستان کا سٹینڈ تو اس کے نتیجے میں جو آئیسولیشن کا سفر تھا وہ اس میں جا کے کمپلیٹ اس طرح ہو گیا کہ آپ دیکھیں یہ خود انڈیان جو انٹلیکچویل ہلکوں میں ڈسکس ہوا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ بریک ہے بریک میں سب سے زیادہ وزندار کنٹری جو ہے وہ چائنہ ہے پاکستان اور چائنہ دونوں کا کلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ چم وہ جس کو کیا کہتے ہیں جی بسٹ جو ہے فرینڈز ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ نہ تو پاکستان کو وہاں پہ ان چالیس ملکوں میں انوائیڈ کیا گیا جو بریک میں شامل ہوئے اجلاس میں شرکت کی اور نہ ہی پاکستان کو شامل کرنے کی کوئی بات کسی طریقے سے ہوئی اب آپ مجھے خود ایکسپلین کر کے بتائیں کہ اس کے پیچھے چائنہ کی کیا مجبوری تھی کہ چائنہ نے یہ کیسے یہ کیا یا پاکستان نے کیا آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا چائنہ سے نہیں کہا کہ ہمیں شامل کریں یا یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہم ایک اور فورم سے کامیابی سے باہر رہ گئے یعنی باہر رہنے میں کامیاب رہے ہیں جس طرح ہم نے گلوبل سہوت کا فورم ہے اس سے باہر نکلے تھے ویسی کا جو فورم ہے جو اس سے باہر رہے تھے جس طرح یونائٹسٹیٹ آف امریکہ میں وہ ڈیمارکریسی کے حوالے سے فورم ہوا تھا اس سے ہم باہر رہے تھے جس طرح انوائرمنٹل ایشیوز پہ انٹرنیشنل فورم ہوئے اس سے ہم باہر رہے تھے اسی طرح ہم ہوئی سکسسپولی کیپ آور سلف آؤٹ آف ڈیس فورم چونکہ ہم غیر جانبدار لوگ ہیں تو ہم اس طرح کی یہ بریک طرح کی کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ گروپنگز میں شامل ہوکے تو اپنے ایمیج تھوڑا اخراب کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک ایسا پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں اور اس پہ کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی پاکستان میں کم از کم میڈیا میں کہ بھائی یہ ہو کیسے گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کا فیلیر اور ایک نیا ٹرن ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو چین پہ پاکستان نے ساری کوپس جو ہیں وہ پین کر رکھی تھی کہ چین ہمیں دنیا کے ایر فورم پر رسکیو کرے گا خواہ وہ ہمارے خلاف دہشتگردی کے ایک وام مطیدہ میں چارجز ہوں ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ دہشتگرد قرار دیے جانے کی کوئی قرارداد آ رہی ہو کسی طرح کی کوئی آئیسولیشن ہو تو چین آگے آئے گا تو میرے خیال میں ایگزیکلی چین نے یہ ریالائز کر دیا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ پاکستان تو ہمارے لیے ایسیٹ کے بجائے ایک لائیبیلیٹی بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں ایر فورم پہ جا کے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور انڈیا کے خلاف یا حالے سے جو جو چائنہ کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انگیجمنٹ اور انٹریکشن انڈیا کے ساتھ ساتھ تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چائنہ یہ بھی ریالائز کر رہا ہے کہ یہ ہم نے تو بلا وجہ ایک جو ہے وہ مسیبت ہے کہ ہم جی اس فورم پہ بھی لڑیں اس پہ بھی لڑیں اس میں بھی شامل کرو اس میں بھی شامل کرو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جب چائنہ کے ساتھ پاکستان کے اتنے قریبی تعلقات ہیں چائنہ کا جو انفلونس ہے بریک میں اس کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ کسی اور ممبر ملک سے اگر دھونا نہیں تو کام کسی طریقے سے بھی ساوت نہیں کر سکتے چونکہ مین پلیئر ہے چین اپنی چائنہ اپنی اکانومی اپنی سٹرینٹھ اپنی جو انٹرنیشنل سٹریچر ہے ارتبار سے مین پلیئر ہے تو وہ اگر چاہے کہ ملک میں شامل کریں تو کرنا ہو اس میں ہو نہ ہو یا اس کو انوائٹ کیا جاتا ہو یا اٹلیس شرکت کے لیے تو اس کو کیسے کوئی روک سکتا تھا جیسے کہ پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نئی جی یہ انڈیا نے ہمارے خلاف کامیاب سازش کر لی جیسے انڈیا کا کام جو ہے وہ چوبیس گھنٹے بیٹھ کے صرف پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے اور پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں کوئی ڈیفنس اختیار کرے یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ اب انڈیا نے اگلی سازش کانسی کرنی ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پر جو ہے وہ کیا حصر پڑے گا تو اس کے ساتھ آپ نے جڑی بھی بات کی وہ بھی میں کمپلیٹ کرلوں جو چاند پہ جانے کی تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں بھائی کہ چاند جو ہے وہ کوئی سیارہ ہے اور اس پہ جایا جا سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کال جب انڈیا نے وہاں پہ لینڈ کیا تو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چاند پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں وہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غات نبی نے یہ کہا تھا ارے بھائی کوئی اکل کی طرف رجوع کرو یہ چار دنیا کے بڑے پاورز جو ہیں وہ جا کے چاند پہ بیٹھ گئے ہیں تو اب بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم ایک غریب ملک ہیں ہمارا مسئلہ اس وقت چاند پہ جانا نہیں کسی اور سیارے پہ بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آلات کو کس طرح بدلیں اور ہم اپنی جو ہے بسات کے مطابق کس طرح ایک بہترین کنٹری من سکتے ہیں تو اس کے بجائے آپ پر یہ کہیں کہ جی وہ انڈیا نے جو ہے وہ تو جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا اور اوپر سے آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کو جانے دیں جب یہ چاند کی طرف جائیں گے پیچھے سے ان پہ ہم قبضہ کر لیں تو اوپر سے یہ لہتیفہ بھی گردک کر رہا ہے بلکل میں میں صرف تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کو تھوڑا فریش کرنا چاہتا ہوں یہ آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان میں جب یہ سارا کچھ ہوا تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے چاند پہ تم چلے جو جنت پہ تو ہم نہیں جانا ہے نا لوگوں کے پاس کوئی سوال اور کوئی جواب نہیں تھا اور کئی لوگوں نے تو بڑی میمز بننا ہی مزاک بھی کہیں 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 ہوں نے اپریشیٹ کیا اور کئیوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یار یہ اس پارکو جو پاکستان کا سائنس کا دارہ تھا وہ کیا کر رہا ہے کسی نے کہا وہاں ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تو اس لیے وہ ترقی نہیں کر رہا ہمیں سائنٹسٹ پٹھانے چاہیے تھے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ کی گئی ہیں پاکستان میں اور بلکہ وہ فواد چودری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی چلا کہ دوزار انیس میں جب وہ منسٹر تھے تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انٹی انڈیا نعرے لگائے کہ بھائی تمہارے بس کا کام نہیں ہے چاند پہ جانا تم کیوں جا رہے ہو یہ وہ اور ابھی جب چاند پہ چلا گیا تو مبارک کی ٹویٹ کر دی تو وہ تلت حسین ایک جنرلسٹ ہے انہوں نے دونوں ٹویٹس جو ہے وہ آج کل زیادہ بات ہے یہ زمانہ ہے وہ کٹھے کر لیتے ہیں تو وہ کٹھے ٹویٹس کر کے لگا دی اور کہا دیکھو کہ اس وقت تم کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے تھے تو ہمارے ہی ہمیں اپریشیٹ کرنے ہی نہیں آتا ہمیں لوگوں کی سیلیبریشنز کو بھی ساتھ بھی شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں ہمارے دس ہزار اختلافات جہاں جہاں میں ہیں ان اختلافات کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اپریشیٹ کریں انگیج کریں بات کریں جو جہاں آگے چلا گیا اس سے سیکھنے ہی کوشش کریں نہ کہ جنہوں کے اندرے جات رہے کاخنا روے مارے وہ اس چیز میں لگے رہے ہیں ایک جو میں سوال جو بنا رہا تھا بریش صاحب کی مسلم دنیا جو ہے کرسین سے لے گئے رات تھا ہم ایک ڈسکشن کہہ رہے تھے کہ یار عیسائی بھی چلے گئے ہیں ہندوز بھی چلے گئے ہیں ایتھیسٹ بھی چلے گئے ہیں چاند کے اوپر لیکن مسلمانوں کی اندر وہ ارج نہیں ہیں سو ایف ای جسٹ زوم بیک اور میں تھوڑا پیچھے اٹ جاؤں اور یہ دیکھوں کہ اس کو اس لین سے دیکھوں کہ یہ ایک سیویلیزیشنل لین سے دیکھوں کیا کہ for example انڈیا wants that it should be it should be recognized and as a as a ہندو سیویلیزیشن for example یا انڈیا چاہتا ہے کہ is an انڈیا سیویلیزیشن جو ہے اس کو ریکنائز کیا جائے کہ ہمیں وہ مقام دیا جائے اور ہم وہ مقام different طریقوں سے لینے کچھ کر رہے ہیں but why مسلمانوں نے فورم بنائے مسلمان جڑ کہہ رہے ساتھ مل کے لڑائیاں کرنے کی کوشش کی اتحاد بنائے recently بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اسلامیک military alliance بنا تھا سعودی عرب نے بنایا جس کو ہماری سابقار میں چیف رحیل شریف کرتے رہے لیکن یہ urge نہیں آئی کبھی کہ یہ scientific exploration اس چیز میں ہمیں آگے جانا ہے یا یہ وہ نہیں آیا ہے so آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں so جسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ جو یہ اسلامیک countries کی relevance نہیں ہے یہ ایک تنگ نظر قسم کے نظریاتی organization بنی تھی اس کا کوئی آپ نے وہ بیان کیا ہے so مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں آئی عیسائی چلے گئے ایتھیس چلے گئے ہندو چلے گئے فاکزامل اگر ہم اس لینڈ سے بھی اس کو دیکھیں so what do you make of that sir دیکھیں جی پہلی بات ہے اس لینڈ سے دیکھنا نہیں چاہیے چونکہ یہ بنیادی طور پہ انتائی غلط اور ڈسٹارٹڈ قسم کا لینڈ ہے کہ آپ اس کو پھر اسی طرح کلاسیفائی کریں کہ جی کرسچن چلے گے ایتھس چلے گے بودھس چلے گے فلاں ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ چاند پہ جب یونائٹی سٹیٹ اف اماریکہ گیا تو وہ ایز ایک کوئی گریسچن کنٹری وہاں پہ نہیں گیا وہ یونائٹی سٹیٹ اف اماریکہ ایک جو ہے وہ ویسٹرن ڈیمارکریسی کے طور پہ ایک پاورفل کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ چاند پہ گیا جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اجاز پہ اس لیے نہیں کہ بابل بابل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے چاند کو آپ کے لیے مسخر کر لیا تھا کوئی دو ہزار سال پہلے یا کچھ اس لیے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی دعوی نہیں کیا کہ ہمارے اس عمل کا کرسچن ایٹی کے ساتھ یا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق ہے کبھی دعوی نہیں کیا حالانکہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ کہیں کانیاں گڑی کہ جب پہلا امریکی چاند پہ اترا تو آگے ایک مولانو صاحب آزان دے رہے تھے فلان فلان لیکن انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا راز وال سوویٹ یونین کا تو سوویٹ یونین جو ہے اس نے کبھی جو ہے وہ ایتیسٹ کو ریپریزنٹ نہیں کیا سوویٹ یونین کا جو سٹیٹڈ قسم کا ریٹن کانسٹیٹوشنل سٹیٹمنٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے وہ ہیو نارٹس جن کو آپ کہتے ہیں دنیا کے مظلوم یا دنیا کے کم خوش قسمت لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کو انہوں نے سوچلسٹ بلاک کا لیکن ایتیسٹ کا بھی نہیں کا اور باہدہ وے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوویٹ یونین کی ٹاپ لیڈرشپ میں موسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ کبھی ایتیسٹ نہیں رہے سوشلسٹ انہیں اور ایتیسٹ انہیں میں بہت بڑا فرق ہے ایک آدمی بہت بڑا مذہبی انہیں کے باوجود جو ہے وہ سوشلسٹ ہو سکتا ہے یا ایک آدمی ایتیسٹ ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ سوشلسٹ ہو تو یہ بیسک چیزیں جن کا پاکستان میں بہت بڑا کنفیوجن پایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ چاند پہ بات ہو رہے ہندو کنٹری گیا ہے یا ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں سوال تو یہ ہے ممکن ہے اندستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو اس طریقے سے اس کو پیش کر رہے ہوں اور کر بھی رہے ہیں میں سریکھو